اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل عباسی عارف نظامی سب ساتھ ہیں شکریہ نظامی سب آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر قانوندان سینئر سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر آنما بیریسٹر اتزاز احسن صاحب نے بہت شکریہ اتزاز صاحب آپ کے وقت آپ سے گفتگو کرتے ہیں کوویٹ کو لے کے دیکھا جائے تو جو سرکاری آداد و شمار ہیں اس کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے میں بھی تین ہزار سے زائد جو مصبت کیسز ہیں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا کرونا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آ گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیوزیلینڈ میں پاکستان کرکٹ ٹیم جو موجود ہے اس میں سے چھے کرکٹرز بتائے جاتے ہیں جن کے کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ہیں اس کے علاوہ بہت سے اور بھی اہم لوگ ہیں جن سے مطالق جن کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا اگر ہم سیاستدانوں کی بات کریں جس میں سابق ودریادم راجہ پروزی شرب بھی ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں تو کرونا شوٹلی دیکھا جائے تو ملک میں اپنے پنجے پھر سے گارڈ رہا ہے اور اس کی دوسری لہر کو جو طبی مائرین ہیں وہ بہت شدید بھی کہہ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ دسمبر کا مہینہ بظاہر تو نظامی سب سرد ہے لیکن جو سیاسی حددت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے آج مریم نواز صاحبہ نے بڑی اچمبے کی بات کی ہے کہ چوہوں کا بچہ کھانا ان کو کھلایا جاتا رہا ہے ملتان کے جلسے کے لیے مولانا بھی ایک مومنٹم بنا رہے ہیں بلاول صاحب ورشولی اس میں اب پارٹیسپیٹ کریں گے رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلسوں کی بیئی سے کرونا نہیں پھیل رہا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں بھی گیدرنگ ہوگی خواہ وہ جلسے ہو یا کوئی اور کرونا پھیلے گا ان حالات میں یہ عوام کے فکر کس کو ہے حکومت کو یا اپوزیشن کو کسی کو بھی نہیں ہی سب سیاست کر رہے ہیں چوہی صاحب یہ جو پھیل رہا ہے تیزی سے کوویڈ اس بارے میں کوئی کنسنسیز ہی نہیں ہے نہ اپوزیشن نہ حکومت کے دربیان سب کچھ اس طرح چل رہا ہے جلسے بھی کر رہیں گے اور گیدرنگ بھی اس طرح ہی ہوں گی تو یہ کس انداز سے یہ بواہ پھیل رہی ہے تو بلکل تباہی کی طرف جانے والی بات ہے یہ بلکل تباہی کی طرف جانے والی بات یقینا ہے اور ہم ہیں کہ چلے جا رہے ہیں کوئی کسی بازار میں کسی دکان پہ کسی دفتر میں کسی اور پبلک پلیس میں یہاں تک کے جلسوں میں میٹنگز میں کوئی ماسک نہیں پہنے ہوتا اور کوئی یہ جو سماجی فاصلہ ہے یہ نہیں ہوتا اور ایک مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک شادی پہ چھوٹی سے شادی تھی دس پندرہ لوگ ہی انہوں نے بلائے تھے بہت احتیاط کی تھی اور اس پہ اس شادی سے کوئی بارہ افراد کو یہ کرونا ہوا ہے اور ان بارہ میں سے کوئی ایک بھی وہاں اس شادی میں نہیں تھا کوئی ایک بھی شادی میں نہیں تھا وہ مہمان جو تھے وہ لے کیری کر گئے اب اس کی problem یہ ہے نا کہ اگر ہم تینوں ملتے ہیں اور مجھے کرونا ہے اور فیصل اور آپ بھی دونوں کرونا ہو جاتے ہیں تو میں نے تین کو دیا تو آپ ایک 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 کنی دیں گے یہ نہیں ہوگا تین کے بعد چھے ہو جائے گا چھے کے بعد آہ بارہ ہوگا یہ تین جو مہم ہے ہم تین تین کو اور دیں گے تین کے بعد نو ہوگا نو کے بعد ستائیس ہوگا یہ تو ملٹیپلائی کرتا ہے یہ یہ اس کی ملٹیپلیکیشن بڑی عجیب ہے اور اور سائنٹیفک ہے ریاضی کا سوال ہے سادہ سا تو اس میں اور سب سے زیادہ ہمیں تو مجھے تو تکلیف دکھ ہو رہا ہوا ہے اور کل ہی میں نے پیغام ان کو بھیجا تھا چیئرمن بلاول کو کہ اتحاد کریں جب جمیل سمرو کا سنا کہ ان کو ہو گیا ہے تو جمیل سمرو سے بھی میں نے اس کو بھی میسیج دیا اس سے مطلب اس کو برائے راست کہا اور اس کو میں نے کہا کہ چیئرمن کو یہ کہہ دینا کہ اتحاد کریں اب یہ ٹائم نہیں ہے اوپر ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ سانس میں موں پہ ایک دوسرے کے سانس لے رہے ہوتے ہیں تو ایسی جگہوں پہ آپ جانے کی اب ذرا تھوڑا سا اتراز کریں اور چاہے جلسے پارٹی کے اناؤنس میں ہوئے ہیں پر اتحاد کرنی بڑی ضروری ہے اور جان میں نے کہا بی بی کی نشانی اور امانت ہے ہمارے لیے تو اور وہ آج سنا پڑھا کے وہ دیکھے نا یہ ایک تو اسی طور پر ایک ویسے بھوٹو فیملی کے لیے بڑا یہ اہم مرلہ تھا کہ ان کی یعنی مہترمہ بینظیر بوٹو شہید کی پہلے بچے کی شادی ہو رہی تھی یعنی منگنی ہوئی ہے پختاور کی کل ہو نہیں ہے جو تو اس مبارک موقع پہ اب لاول صاحب تو یہ ظاہر ہے پر پور دلکے سے شرکت نہیں کر سکیں گے بہرحال یہ مبارک کو زرداری صاحب کو اور بوٹو فیملی کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوچنے پر یہ بات یہ ہے کہ یہ جو دو چار جلسے اور کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہوں گے تو کیا کوئی حکومت جو جس نے مولانا فضل ربان کہتا ہے کہ جی وہ بس چار ہفتے کی بیوان ہے پہلے کہتے تھے دسمبر میں اب انہوں نے کہا کہ جنوری میں تو واقعی دو اور جلسے کرنے سے حکومت گر جائے گی جو اتنی مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے جلسوں سے تو حکومت نہیں گرتی جلسے ہو جاتے ہیں جلسہ ہو جاتا ہے اور ملک غلام جلانی مرہوم کا کرتے تھے ان سے کوئی بات کرے کہ یہ آپ کے بارے میں یہ اخبار نے یہ لکھ دیا ہے اور اس وقت آپ کا اخبار نوائے وقت ہی ہوتا تھا لاہور میں تو نوائے وقت میں نوائے وقت تنقید بھی کرتا تھا جلانی صاحب کی تو جلانی صاحب مجھے یاد ہے جب ان کو کوئی کہتا تھا کہ آپ کے بارے میں آج یہ خبر آگئی ہے لکھی گئی ہے کہ آپ نے یہ غلط بات کی یا یہ غلط اقدام اٹھایا ہے تو اس کا آپ کوئی رد عمل دیں تو وہ کہتے تھے کہ یہ اخبار جو ہے نا یہ ایک بلیک بورڈ ہے سکول کا بلیک بورڈ کل نیا اخبار آئے گا اس پہ نئی سرخی لکھی جائے گی یہ ایک رات شام میں رات ہی چلتے ہیں تو ریاکٹ کرنے کی ضرورت ان پہ نہیں ہے اور لیکن یہاں جو ہے سارا یک زبان میڈیا اور اخبارات اور یہ سب کچھ اور ساری دنیا لگی ہوئی ہے اور اب یہ شبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ میوٹیٹ کر گیا ہے یہ اپنی حییت کو بدل گیا ہے یہ جو سب آ رہا ہے جی جی تو اتحاد تو بڑی ضروری ہے اور آہ بلاول کے لیے ہمیں آ رہے ہمیں تو مجھے تو کم از کم بڑی تشویش ہے جی جی اتحاد صاحب یہ بات بلکل ٹھیک ہے تیبی مائرین بھی کہہ رہے ہیں کہ حییت بدلی ہے اس نے اور نظام صاحب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو نئی حییت اس نے اپنائی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ابھی اس طرح دنیا بھر میں ڈیوائیسز میں تیار نہیں ہوئی ہیں لیکن میرا سوال دوسرا ان سے کہ یہ جو پی ڈی ایرم کا مطمئے نظر کیا تھا یہ جلسے نقات کرنے میں کیا آپ کے خیال سے کچھ اچیف کیا ہے انہوں نے سوائے کہ موبیلائز کر کے انہوں نے یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی بات بھی سنتے ہیں لیکن اس سے زیادہ جیسے آپ نے خود بھی فرمایا کہ دوزار چودہ میں آہ چھے مینے خان صاحب روز درنا دیتے رہے ہیں ڈی چوک میں اور بہت کچھ ہوا ہوگا لیکن حکومت نہیں گئی تو اب کیا ہوگا اس کے نتیجے میں جلسے وہ ہوتے رہیں گے جلسوں میں سے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ مومنٹ تو بنتی ہے اکثر ہمارے ہاں پی این اے کی مومنٹ ایک بڑی بھی چل گئی تھی پر اس کے پیچھے بیرونی اور اندرونی آتھ بھی جو تھے وہ بھی آیاں ہو گئے تھے پانچ جولائی کو بڑی انیس سو ستتر کو بڑے بازے انداز میں تو یہاں تو حکومتیں بغیر جلسوں کی بدلی جاتی رہی ہیں مثال کے طور پر بی بی شہید کی حکومت جو تھی پہلی انیس سو اٹھاسی میں وہ بدلی گئی کیونکہ عراق نے عراق نے کوئیت پہ حملہ کر دیا اس کے پانچ سات دن بعد ہماری حکومت فائی فیفٹی ایٹ ٹو بھی تھا ایک سمجھیں میں مانتا نہیں ہوں بڈ فرض کر لیجئے آئینی طریقہ تھا نکالنے کا اس وقت انہوں نے نکال دیا میں ساری عساق خان نے اسیمبلی تحلیل کر دی تین سال بعد جب نواز شریف کی اسیمبلی تحلیل ہوئی تو وہی الزام جو ہم پہ لگایا تھا وہی الزام جب ادھر لگا تو وہ فیصلہ مختلف تھا ہمارے لیے اور فیصلہ تھا اس کے لیے اور فیصلہ تھا پھر آپ دیکھیں نون لیگ نے سپریم کورٹ پہ عملہ کیا کوئی حکومت نہیں گری کسی کی کچھ نہیں ہوا نون لیگ کے بڑوں کو تو بالکل کچھ نہیں ہوا تین جج حکومت سے گئے جب انہوں نے نون لیگ نے ججز کو فون کر کر کے یہ کہا یہ فیصلے دو سب ورین آف دی کانسٹیٹوشن ان دی جوڈیشری سارے ٹیلیویزن کے پہ پہ پر ان کو کچھ نہیں ہوا نا ان کی حکومت کو ہوا نا کچھ تو یہ اس بات سے کہ جلسہ بڑا ہو جائے جلسہ بڑا ہو تو الیکشن کیمپین میں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے یقیناً اثر ہوتا ہے کیونکہ الیکشن کیمپین میں آپ کو لوگ مائل ہو جاتے ہیں اس طرف جس پارٹی کے بڑے جلسے ہو رہے ہوں کہ ان کو اس کو زیادہ ووٹ مل جائیں گے لیکن الیکشن کیمپین کے علاوہ محض جلسہ جب تک وہ کوئی شر کا اس میں انسر نہ ہو جس طرح کہ کوئی در نہ ڈال کے اس طرح بیٹھے جس طرح فیض آباد میں بیٹھے تھے خادم رزی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اعتزاد صاحب یہ پی ڈی ایم کے جلسوں کی ہم بات کر رہے تھے ابھی اس ان حالات میں جلسوں پہ قائم رہنا یا جلسوں کی ضد جاری رکھنا پی ڈی ایم کے اکابرین کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کا ٹیک آف ٹائم ہے اور عوام کو خاصیت تک انہوں نے موبیلائز کر لی ہے ایک بات بظاہر تو ایجنڈا حکومت کو گھر بجھنا ہے لیکن یہ ساری جماعتیں کیا جو ان کے ہیڈن اوبجیکٹیوز ہیں اس پہ بھی ایک پیج پہ ہیں ہیڈن اوبجیکٹیوز کیا ہے لیکن سینٹ کے الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اس پہ بھی کہیں کہیں اثر انداز ہونا ہے پھر اپنے اپنے سٹیکس ہیں اتزاز صاحب کی جماعت کی بات کریں تو پیبلز پارٹی حکومت میں ہے اب پانچ کروڑ لوگوں کی ذمہ داری تو ہے پیبلز پارٹی پر سندھ میں تو اپنے اپنے اوبجیکٹیوز اپنے اپنے سٹیکس تو ہیں ان کے بلکل ہمارے اب اوبجیکٹیوز ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کی حکومت نے اچھا پر فارم کیا ہے ہم کوئی اتنی پرپرگینڈر کی ذات میں آنے کو نہیں ہم نے بڑی چیزیں دکھائی ہیں وہاں ہم نے جو ہسپتال بنائے ہیں جہاں مفت اوپن آرٹ سرجری ہر پاکستانی کی وہ خیبر پختونخواہ سے آئے بننو سے آئے چترال سے آئے اس کی ہم کرتے ہیں اور ہائیس پروفیشنل ڈاکٹر اوپن آرٹ سرجری تک اور لیٹس مشینز نائی سی وی ڈی کا یہ جو ہسپتال ہے ہم نے تھر میں جتنا پانی اب کیا دیا ہے انشاءاللہ وہاں نہیں ہوگا کوئی کہت نہیں آنا چاہیے نہیں نہیں پیاس وہاں بھی ہونی چاہیے باقی جو پیپلز پارٹی کے کام ہے جس قسم کے جو سٹرکچرل چینجز وغیرہ کا معاملہ ہے بیچ میں ٹھیک ہے آہ آہ پرفیٹ گورنمنٹ نہیں ہوتی پر آہ آہ مراد علی شاہ نے ایک بڑے شائستہ اندار سے حکومت چلائی ہے ایک شائستہ شخص ہے اور ہم نے وہاں کوئی آہ آہ گالم گلوچ گروپ نہیں بنا رکھایا وہاں جو گالیاں دیں ہمارے سپوکس پرسنز جو ہیں وہ پاکستان میں وہ کمر کمرزمان کیرہ جیسے ہیں وہ آہ منظور جیسے ہیں وہ سسی پلیجو جیسے ہیں وہ آہ ڈاکٹر آہ آہ اپنی ڈاکٹر نفیسہ شاہ نفیسہ شاہ نفیسہ شاہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ آہ کمال کی بڑی آہ دوسری طرف تو آہ مطلب ہے گالم گلوچ آہ دوسری طرف شہباز گل صاحب چاہے ہوئے ہیں شہباز گل صاحب بھی ہیں جی اور اور ایسے ایسے آہ رانے مارانے ہیں اور آہ ایک بات ہے جن صاحب وہ پوائنٹ پڑے کہیں سے گھڑکے لاتے ہیں یہ کسی دن ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ سٹریٹیجی کیا ہے گورنمنٹ کی اور کون کون سے لوگ ہے جن کو شہباز گل صاحب نے جواب لازمی دینا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اتزاز صاحب سے جو پیرول کا قانون ہے اس سے مطالق جانیں گے اور مریم نواز صاحبہ نے جو انکشاف کیا کہ انہیں چوہوں کا بچا ہوا کھانا کھلایا جاتا رہا کیا جیلوں میں ایسے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے مریم نواز صاحبہ نے نظامی صاحب جو ان کی پارٹی کے بیٹ ریپورٹرز ہیں ان سے گفتگو کی اور کہا کہ جیل میں انہیں چوہوں کا بچا ہوا کھانا کھلایا جاتا رہا تین بار کے سابق وزرعظم کی صاحب زادی اور ان کے ساتھ ایسا ہونا ممکن ہے کیا حقیقت ہے یہ لگتا ہے دیکھیں ممکن تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر حکومت خوش حد کرنے پر اتر ہے لیکن مجھے کوئی نظر وجہ نظر نہیں آتی کہ ایسا ہوا ہوگا اب یہ بھی کہتا ہوں کہ مریم جھوٹ تو نہیں بول سکتی لیکن ضرورت اس طرح عمر کی ہے کہ آیا انہوں نے حقائق حقائق کی چھان بین کر کے بات کی ہے ویسے ہی کر دی ہے لیکن اس سے بڑا سوال جو میں چودری صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پی ایم ایل این کی سیاست کیا ہے وہ ایک طرف تو مریم کی لڑری چمکائی جا رہی ہے شہباز جیل میں بیٹھے ہوئے نواز صاحب باہر ہیں نواز صاحب باہر ہیں کبھی لگتا ہے کہ نواز صاحب بیک فورٹ پر چلے گئے کبھی پھر تیز ہو جاتے ہیں تو اس صورتحال میں کچھ سمجھ سے بالا طرح ہے کہ یہ پی ایم ایل این کی کیا سٹرٹیجی کیونکہ کچھ لوگ بھی ان کے در ادھر ہو رہے ہیں ان کو اس کی فکر بھی کرنی چاہیے عارف بات یہ ہے کہ پہلے مریم کی بات کرتے ہیں آپ نے بھی شروع سے کیا آپ نے کہا وہ جھوٹ نہیں بول سکتی مان لیتے ہیں پر وہ صنعہ بچہ کے ساتھ جو ان کا بیان میرا خیال ہے کہ بیس لاکھ مرتبہ چل چکا ہوگا جس کی کوئی تردید نہیں ہے وہ بھی تو بیان ہے کہ لندن تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے جائداد نہیں ہے وہ پروپٹی ہو گیا نا جی جائداد نہیں ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہ میں یہ میں ایک چیز ماننے کو تیار نہیں ہوں دوسرے میں آپ کو یہ صاف کہہ دیں جیلوں میں ہوتا تو بہت کچھ ہے اور بڑا ظلم ہوتا ہے اور مطلب جو نہیں سوچ بسر آدمی سکتا وہ بھی جیلوں میں ہم نے دیکھایا ہے بتایا گیا ہے کہ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ پر یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں اور میں یہ کسی میں سمجھتا ہوں کہ نہ یہ نونلی کا وفادار ترین شخص مریم بی بی کا وفادار ترین شخص مان سکتا ہے کہ اس پاکستان میں کسی بیوروکریٹ کی کسی کی کوئی ایسی جرت ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی مریم صرف نہیں ہے وہ نواز شریف کی بیٹی کو چون کا بچاوا کھانا کھلائی یہ ممکن ہی نہیں ہے میں کوئی ایسا پاکستانی جانتا ہی نہیں ہوں بہت جانتا ہوں جو مریم کے مخالف ہوں گے بہت جانتا ہوں جو مریم کے بہت مخالف ہیں وہ جو اس کی اپنی پارٹی میں بھی ان کی اپنی پارٹی میں بھی ہیں ان کا پورا شہباز شریف کا ایک گروپ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہماری گیم اور سیاست خراب ہو رہی ہے میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں ماننے کو تیار ہو سکتا ہوں عجب لگتا ہے کہ کسی کو یہ تحریک کو کسی کے دل میں یہ خواہش ہو کہ مریم بی بی کو اتنا ظلیل کیا جائے کہ اس کو چون کا بچا بچا کھانا دیا جائے یہ سب چلو بڑی بڑی مشکل سے میں مان لیتا ہوں یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ نوازری تین دفعہ پرائیم نیسٹر ایک اس کی بڑی پارٹی پارٹی کے کنٹ ٹوٹے جو ہیں وہ وہ ایسے ایسے ہیں اور وہ اور اس پہ جان دینے کو نسار لوگ اور وہ مریم کے ساتھ اس قسم کے سلوک کو برداشت بھی کر سکیں گے یا برداشت بھی کریں گے یہ نہیں کر سکتے یہ ٹھیک ہے مریم اگر جاتی ہے لیب کے دفتر میں جس دن وہ پتھر لے کے جا کے ڈراما ہوا اور پتھر مارے گئے پھیکے گئے جو میں کہتا ہوں بڑا غیر سیاستی عمل تھا اس سے پولیٹیکل ورکر دور ہو جاتا ہے پولیٹیکل ورکر پھر آپ کے ساتھ نہیں نکلتا اگر آپ پتھر چلانا شروع کر دیں پر یہ اس دن بھی ساٹھ ستر لوگ تھے وہ ڈرون کیمرہ اوپر سے دکھاتا تھا نیچے تو ساٹھ ستر لوگ تھے بی بی کے ساتھ تو یہ میں بہت کچھ ماننے کو تیار ہوں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ مریم کے بی بی کے ساتھ کوئی بندہ رہا ہی نہیں گیا اور وہ اکیلی کھڑی ہے اور دھوپ میں کھڑی ہے اور تپتی دھوپ میں کھڑی ہے اور دونوں بھائی بھی اس کو چھوڑ گئے ہیں اس کو لیکن یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ مریم نہیں مریم نہیں نواز شریف کی بیٹی کے ساتھ کوئی شخص پاکستان نے یہ اس قسم کی بات کر سکتا ہے سو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں مریم کے سیان کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلی صاحب یہ ساتھی بہترمہ مریم یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے اطلاع نہیں دی گی کہ میرے والدہ کا انتقال ہو گیا دادی کا دادی کا انتقال ہو گیا دوسرے ایک اور نقطہ بڑا چلا ہوا ہے آج کل کہ ہمیں کم از کم آپ دو ہفتے کے پیرول پر رہا کریں یہ پیرول حکومت کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ کوئی قانون ہوتا ہے اس کا کوئی پیمانہ ہوتا ہے اس کا کتنا پیرول دیا جائے کس کو دیا جائے پیرول کا پیمانہ جو ممن ہے جنازے کے لیے وہ تو جنازے کے وقت کے لیے ہی ہے کہ جتنا جنازہ جس قدر ہو جائے تو جنازے کے بعد جنازے سے پہلے لے جاتے ہیں اور جنازے کے بعد قیدی کو واپس لے جاتے ہیں یہ پیرول کا عمومی طور پر اور میرا خیال ہے اگر مجھے شاہد جب ان کے بھائی عباس شریف فوت ہوئے تھے تو میرا صاحب کو غالباً حراست سے لایا گیا تھا آپ کو شاید کچھ یاد آتا ہو جو جی ایسی میرا خیال شریف کو حراست سے لایا گیا تھا بیگم کلسوم صاحبہ کی ریلت پہ بھی انہیں حراست سے لایا گیا تھا کلسوم بی بی کی جب انتقال ہوا تو اس وقت بھی وہ حراست میں تو عمومن لو تو اتنا ہی ہے اور بہت سے لوگوں کو تو لایا ہی نہیں جاتا اور پانچ دن ایک بڑی ریایت ہے پندرہ دن بہت بڑی ریایت ہوگی پر اگر پانچ دن کر دیں پندرہ دن کر دیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے لیڈر آف ڈی اپوزیشن ہے وہ جو چھوٹے جو میاں صاحب ہیں حمزہ وہ بھی لیڈر آف ڈی اپوزیشن ہے تو اگر اس کو گورنمنٹ ریایت دیتی ہے اور کونسا ان پہ یہ کوئی قتل کا پانچ قتلوں کا کیس ہے تو دے دینی چاہیے میرے خیال میں یہ کہنا کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے اور یہ ان کی مہترم ترجمان فرما رہی تھی کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ پانچ دن صرف کا برول دیا ہے پندرہ دن کا دینا چاہیے تو وہ بات حقیقت کے مطابق ہی کرنی چاہیے جی ٹھیک ہے اچھا اعتضاء صاحب یہ بتا دیں آج جو ترجمان پنجاب حکومت کی فردوس عاشق آوان صاحبہ انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق بارہ گھنٹے گنجائش ہے اور جذبہ خیر سگالی کے تحت وزرعالہ نے ان کو پانچ دن کا پیرول دیا ہے کیا وزرعالہ کا اختیار ہے یہ سواب دید دید ہے قانون انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ بارہ گھنٹے کو پانچ دن کر دیں جی یہ ان کی سواب دید ہے یہ کوئی گھنٹوں کے لیے وہ پابند نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا نظامی صاحب نے جو آپ سے جانا تھا کہ نون لیگ کی سیاست ہے کیا کبھی فرنٹ فوٹ کبھی بیک فوٹ کبھی نو فوٹ مطلب ہے کیا نون لیگ کی سیاست کی پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے آپ دیکھ کیا رہے ہیں دیکھیں نون لیگ کی سیاست تو بنیادی طور پر یہ ہے میرے خیال میں کہ انہوں نے اپنی دولت کو بچانا ہے پہلا قدم تو یہ ہے کہ انہوں نے بیسیک سے اس وقت ان کی ترجیح ہونی چاہیے اور یہ اگر وہ باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں دیرے لگا گئے ہیں اور دیرے اس طرح لگا لیے ہیں کہ اب تو مجھے پہلے تو مجھے میں امنی ماننے کو تیار تھا کہ میاں نواز شریف پاکستان واپس نہیں آئیں گے اور لیکن اب اگر وہ اپنی والدہ کی میت کے ساتھ نہیں آئے تو پھر میرا خیال ہے وہ واقعہ تن نہیں آئیں گے پہلی دفعہ مجھے یہ یقین ہوا ہے پہلے میں ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میاں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے وہ عمران خان جب تک بیٹھا ہے تب تک تو بالکل ہی نہیں آتے لیکن عمران خان کے بعد اگر کوئی ایسا گروہ آ جاتا ہے جن کے ساتھ ان کی کوئی یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی تو کہ وہ ان کو بالکل محفوظ بھی رکھیں گے اور ان کی جائداد اور پروپٹیز کا بھی کو بھی استثناء دیں گے قانون سے تو یہ نہیں آتے میاں نواز شریف کیونکہ باہر چلے گئے ہیں وہ اب نہیں آتے جس طرح ان کا بیٹا نہیں آتا ان کی بہویں نہیں آتی یہ خاندان اب وہاں ہی بیٹھ کے سیاست کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے مریم بی بی کو نواز شریف کو لیے بہت ضروری ہے کہ مریم کو لندن کسی طرح پہنچا دیا جائے دوسرے نمبر پہ شہباز اور حمزہ بھی ہیں بسیکلی نمبر ون مریم ہے نمبر ٹو ان کی جائدادیں اور پروپٹیز ہیں ان کے خلاف جو ریفرنسز ہیں ان پہ یہ بات کرنا چاہیں گے اور یہ کرتے رہتے ہیں یہ کرتے رہتے ہیں انہوں نے کبھی یہ سلسلہ نہیں چھوڑا جب نواز شریف نے جب یہ کہا کہ میں کوئی بات نہیں کرے گا تب بھی سلسلہ نہیں چھوٹا ہے ان کا حکم رالوں کے پاس ایک خوددار سہسدان کا یہ کہنا کہ جی مجھے اتنے دن کے لیے پہرحال مجھے اتنے دن کے لیے کرو یہ کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑتا میرے نزدیک دوسرے ایک اور ڈولیپمنٹ ہے جو اس پہ میں آپ کا تفسرہ چاہوں گا وہ ہے چودری برادران کی عمران خان صاحب کا جانا بلاخر دھائی سال کے بعد اور کہنا کہ آپ کو آئندہ شکایت نہیں ہوگی اس کی کیا سگنفیکنس ہے اس کی سگنفیکنس بنیادی طور پر تو یہی ہے کہ عمران خان کو اپر پریشر دباؤ تو بہت ہے اور کس قسم کا دباؤ دباؤ جیسے ہے کہ ایک تو ان کی گورننس ہی بڑی ناکارہ سی ہے اب مجھے ان سمجھ نہیں آتی کہ کپتان اتنی اچھی ٹیم بنانے والا کپتان کرکٹ کی یہ باقیہ ہے اور اتنا اچھا کپتان ہر پلئیر کس نے سٹرپ میں کھڑا ہونا ہے کس نے کور پہ کس نے ڈیپ کور پہ کس نے لیگ آف پہ کھڑا ہونا ہے ہر چیز اور ایک ٹیم بناتا ہے جو سارے ملک کو چلانے کے لیے تو اس کی ٹیم کوئی ہے ہی نہیں کوئی ایک بندہ سیاسی سوچ رکھنے والا اس میں مجھے نظر نہیں آتا ترجمان ہی ترجمان ہے اتنے ترجمان ہیں کہ اتنی زفنے ہیں ہر فرانسیسی پہ ترجمان ہے عربی میں ترجمان ہے فارسی میں ترجمان ہے چینی میں ترجمان ہے گریری میں ترجمان ہے ترجمان ہی ترجمان ہے جو بیٹھے وہ بیٹھا سامنے ہوتا ہے وہ ترجمان پی ٹی آئی بیٹھا ہوتا ہے یا بیٹھی ہوتی ہے سابا چوئی صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کر رہے ہیں کہ ترجمانی زیادہ ہے اور کارکردگی کم ہے ایک اور ڈیولپمنٹ ہے کل کی بھی اور آج کی بھی آہد چیما صاحب کی دو کیسز میں جو زمانت ہے وہ منظور ہوئی ہے دو سال اور نو مہینے کے بعد ایک بریک کے بعد اس پہ بھی بات کرتے ہیں اعتصاب مشن جو حکوم ہے وہ کتنا کامیاب ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدید کہیں گے چودری اعتزاز احسن صاحب امارست موجود ہیں چوئی صاحب بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ حکومت میں سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ کم ہیں اور ترجمان زیادہ ہیں پچاس کے قریب کیابنٹ میمبر ہیں خان صاحب کے لیکن جو اتحادی ہیں اور بالخصوص چودری برادران ہیں اڑھائی سال کے بعد حکومت میں آنے کے بعد وزیراعظم صاحب پہلی مرتبہ ان کے گھر تشریف لاتے ہیں اتحادیوں کا رول کیا ہے اپنے حلیف کو کارکردگی وائز بہتر کرنے کے لیے کیونکہ ذاتی مقاسد پہ تو یہ نالہ بھی ہو جاتے ہیں شکوے بھی کرتے ہیں لیکن جب عوام کے سٹیک کی بات آتی ہے تو اس پہ اتحادیوں کا کیا رول ٹھیک رہا ہے اتحادیوں کا کردار بھی اور وزیروں کا کابینہ کا کردار بھی ایک جیسا ہونا چاہیے ایک جیسے سے میری مراد یہ ہے کہ ان کو بے باقی طرح ہونا چاہیے اور عمران خان کی جو کی پالسی میں یا حکمت عملی میں جو کمزوریاں نظر آ رہی ہوں ان کا ان کی نشاندہ ہی کرنی چاہیے ان لوگوں پر اس قسم کے لوگ کم ہیں پی ٹی آئی میں محسوس ہی ہے ہوتا ہے نہیں جو عوام صاحب یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن جو اتحادی ہیں محسن چوزری بلادرانہ ان کے اس قسم کے مطالبات ہوتے ہیں ہمارے علاقے کے تبادلے جو ہیں ہماری مرضی کے مطالبات نہیں کیا گیا فلان وزیر کو فلان کو وزیر نہیں منایا گیا فلان سے وعدہ نہیں پورا کیا کوئی گورننس کی تو کوئی نہ یہ بات کرتے نہ وہ بات کرتے ہیں ہاں گورننس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس گورنمنٹ کو اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں معیشت اور کی زبون حالی پہ تو حکومت حکومتیں گری ہیں لیکن میر میل ایڈمنسٹریشن سے نہیں گرتی بیڈ گورننس سے نہیں گرتی بیڈ گورننس تو ہمارا پاکستانی ہمارا عام شہری چاہتا ہی بیڈ گورننس وہ آپ کے پاس آکے سفارش کرے گا آپ کو کہ کام نہیں ہو سکتا وہ کہہ گا کام تو میں نے کرا کے جانا ہے یہ تو ہوگا وہ بھئی توہرہ بھائی اہل ہی نہیں ہے اس پوسٹ کے لیے اس آہ اسامی کے لیے اس میں اہلیت ہی نہیں ہے وہ میٹرک پاس ہے اس میں بی اے چاہیے وہ کہہ دے جی فید توانو وزیر بناندہ توانو وزیر بناندہ کی فیدہ ہویا تھا جی مطلب ہے کوئی مل ایڈمنسٹریشن اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے قیمتیں ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے یہ تین بنیادی طور پر چیزیں ہیں جی ٹھیک ہے بے روزگاری اور مہنگائی جی مل ایڈمنسٹریشن کو تو کوئی وہ سمجھتے ہیں جو وہ جی اس اس تھانے دار کو لسی گئے وہ تھانے دار واقعہ تھے اس کو وہ نگلے آتے اس کو بندوق چاہیے اس سے نہ لگے آگے تھے پچھے چھے سپاہی تھے پھر مگر میں آ جا رہاں انہیں اسے بلے قیاء پلٹ دیتی ہم تو گوڈ گورننس کو مانتے ہی نہیں ہیں گوڈ گورننس فر اس اس بیٹ گورننس جی کیا کم ایس پی لا دیتا ہے کسے تا کم بھی نہیں کر دا بلکل ٹھیک ہے اچھا چوئی صاحب یہ جو اعتصاب مشن ہے وزرعظم عمران خان کا اور اب اس میں آہد چیمہ صاحب ہیں دو سال نو مہینے کے بعد ان کی کل ایک کیس میں زمانت ہوئی اور آج ایک کیس میں ہوئی اور اب وہ رہا ہوں گے اور بار بار یہ استفسار کیا گیا معزز زجز کی جانب سے کہ دو سال نو مہینے میں جو چیمہ صاحب ہیں ان سے کیا کچھ پوچھ گچھ ہوتی رہی ہے اور اب تو جو وکیل ہیں انہوں نے کہا اب تو ان کی زمانت ڈیو ہو جاتی ہے تو اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کیا یہ مشن کامیابی سے جاری ہے اور نیب کی کارکردگی خان صاحب کے اس مشن میں ان کا ساتھ بھی رہی ہے اس سے سیاہ مثال اور کیا ہو سکتی ہے جو میرے شکلے روان صاحب کا عطیقی ہے جی زمانت ہی نہیں ہونا دی اور بلہ آخر کیا پوچھا کچھ نہیں پوچھا ہوں جی سپریم کورٹ نے پھر وہ زمانت دی جی اعتزاد صاحب اعتزاد صاحب ہی تھے وکیل جی یہ بڑا ظلم ہے یقیناً بہت ظلم ہے کہ اور میں چیمہ کو آپ کے وساطت سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں دو سال سات مہینے آدمی انڈر ٹرائلز زمانت پہ رہے جس پہ الزام ثابت نہیں ہوا ہوا یہ تو بڑا ظلم ہے اور یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے آپ نے عاصف درداری کا نہیں دیکھا اس میں میاں صاحب کی گورنمنٹ بھی شریک تھی وہ میاں صاحب ہی کی حکومت میں گرفتار ہوئے نومبر انیس نومبر میں اب وہ جہ سال یاد نہیں ہے اور نو سال وہ جیل میں رہے اور ایک کیس میں بھی کنوکشن نہیں ہوئی انڈر ٹرائل زیادہ تر چلتے رہے اور ہوتے رہے اگر کہتے ہیں کہ انہوں نے بیچ میں بڑی اپنی پھرتیوں سے تاریخیں لیتے رہے وکیل لیتے رہے تو ججز کو نہیں تھی اس کی اجازت دینی چاہیے پر ہمارے ساتھ تو کئی گناہ ان سے زیادہ ہو چکا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے پر ہم ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے ست خلاف ہے اور آہد چیما کے ساتھ یقیناً زیادتی ہوئی ہے اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کا تین مہینے میں عدالت قانون میں لکھا ہے تین مہینے کے اندر اندر پرائل مکمل ہوگا آپ چھ مہینے میں کر رہے آپ نو مہینے میں کر لیں یا اس کو بری کر کے باہر بھیجیں یا اس کو سدار سنا کے اندر رکھیں یہ جو پونے تین سال آہ زمانتی نہ ہونا یہ تو خود چار چیٹ ان کو ہونا چاہیے جن افسروں کے پاس یا جن ججز کے پاس بھی زمانت کی درخواستیں جاتی نہیں اس کی جانب سے ججز بھی ٹائم چلا دیتے ہیں پندہ پندہ دن کی تاریخ دے دیتے ہیں زمانت میں اور جو کہ بالکل بالکل ناجائز ہے چھوٹی صاحب اگر یہ کہا جائے کہ یہ نیب کا مقصد ہے وہ کنوٹ کرنا ہی نہیں ہے وہ اسی طریقے سے تین سال جس طرح ایک بندے کو جیل میں رکھا یہ اس کے لئے سزا بھی ہو گئی اس کی کیریکٹر اسیسنیشن بھی ہو گئی کہ اس نے اربوں روپے کی بیمانی کی اور آخر میں اس کو پھر آپ زمانت پر چھوڑ دیں نہیں پھر تو وہ موج کر گیا وہ بدنامی شدنامی کوئی نہیں مانتا اگر مثال کے طور پر یہ جو الزامات ہیں نواز شریف شہباز شریف پہ ٹی ٹیوں کے ٹیلی گرافک ٹرانسفرز کے اگر یہ دستاویزات درست ہیں اور یوں ہی پیسہ جاتا اور پانچ منٹ میں وہاں یہاں سے بوریوں میں جا کے گنتی ایک حبیب بینک سرکل روڈ برانچ میں بوریوں میں نوٹ گئے ہوئے کہ گنتی ہو کے اور وہ جب گنتی ہوگی مثال کے طور پر اٹھتر کروڑ کی ایک دن کی اور وہ چلا گیا کلک کلک کے ساتھ تو جاتا ہے پیسہ لندن چلا گیا اور پانچ منٹ بعد وہ پاؤنڈز کی شکل میں وہاں سے باپس آ گیا اور ایکنومک ریفارمز ایکٹ کیتا ہے تو آپ پوچھیں نہیں سکتے تھے اس وقت کہ یہ کہاں سے آیا اب وہ پوچھا جا سکتا ہے کہ منی ٹریل بتا دو بس بھی ٹھیک ہے آپ کا جائز ہوگا پر آپ صرف بتا دو کہ کونسی بزنس آپ نے لندن میں کی لندن میں تو یہ نہیں دکھایا جا رہا کہ یہ پیسہ کنورٹ اس پاکستانی سے ہو کے وہ علیہ دا وہ دوسرے اکاؤنٹ سے میں ڈال کے اور ادھر سے پاکستان واپس آتا ہے تو پاکستان لگتا ہے واپس پاکستان میں ان کے ڈالر اور پاؤنڈ ہی آتا جا رہے ہیں اور اس کو آپ سوال نہیں کر سکتے اگر یہ اتنا مات ایسے درست ہیں تو یہ بڑی آہ آٹ سوپ میں ہے یہ تو جی جی بالکل ٹھیک ہے اچھا اتضاد سب یہ تو بات ہو گئی ایک اور معاملہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کال کرتی ہے کہ گلگت بلتستان کے معاملے پہ سیکیورٹی حکام بریفنگ دیں گے پارلیمنٹیرینز و پارلیمانی لیڈریں وہ آئیں اپوزیشن نہیں جاتی کرونا پہ سپیکر اجلاس بلاتے ہیں اپوزیشن نہیں جاتی بلکہ شاید خاکان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ سپیکر کوئی اختیار ہی نہیں ہے وہ اجلاس بلائیں کوئی منسٹر بلائیں وزیراعظم بلائیں اب یہ اپوزیشن جو میں نہ مانو والی رٹ لگا رہی ہے اس سے کیا پارلیمان سوال یا نشان نہیں بن رہا اور ایسے ایکشنز کا نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ ڈیڈ لوگ کا تو صرف گورنمنٹ کو نقصان نہیں ہوتا ساری پارلیمنٹ کو نقصان ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ میرا خیال میں ان کی سوچ ہے اور وہ درست ہے یا غلط ہے پر کہ وہ یہ کہ اگر عمران خان رہتا ہے باقی تو وہ کسی نہ کسی قسم کا اعتصاب وہ غلطی اعتصاب ہو وہ کرے گا اور وہ کوئی ریایت نہیں دے گا یہ ان کا ایک خیال ہے اور عمران خان بھی ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ میں نہ رو نہیں دوں گا میں نہ رو نہیں دوں گا اپنے لوگوں کو چاہے دیا وہا ہے میں نہ رو پر میں ان کو نہ رو نہیں دوں گا تو میاں صاحب کیوں پریشانی یہ ہے کہ ان کا اینہ رو کے بغیر گزارہ نہیں ہے سب سے پہلا اینہ رو جو تھا وہ میاں صاحب نہیں لیا تھا جب سعودی عرب چلے گئے تھے جی کلنٹن کو ڈال کے سعاد حراری کو ڈال کے بیچ میں عربوں کو ڈال کے سعودی عرب کو جہاں پناہ غاب بنائی تھی اپنے سارے ساتھیوں کو چھوڑ کے حراست میں کسی کا پتہ نہ کی پوچھا نہ نہ مشاہد حسین کا نہ نصار علی کا نہ شاہد خاکان کا نہ خاجہ عاصف کا نہ غوس علی شاہ کا یہ سب جیلوں میں تھے آپ چلے گئے تھے وہ پہلا ایک اینہ رو آپ نے کیا تھا اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اینہ رو کے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے اور وہ بیٹھ ایک محفوظ جگہ میں جا کے خود بیٹھ گئے لندن لندن سے ان کو واپس لانا کوئی آسان بات نہیں ہے ممکن مجھے تو نہیں لگتا لندن بناہ گا بنتا ہے ہر قسم کے اور لندن میں اور اس وقت یورپ میں سارے میں اتنے ساڑھے پانچ ہزار انڈین بلینئر فراڈیا ٹھیک ٹائم ختم ہو گیا اتزاز صاحب ٹھیک اتزاز ایسن صاحب چود دری اتزاز ایسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت پروگرام کا وقت تب آپ بھی شکریہ آج کے پروگرام سے اتنے موسیقی